اسائنمنٹ ہے ریچرڈ ویلبر ایز ای مارڈرن پوئٹ سیون کوئیسٹنز اسی ٹائٹل کے نیچے سالو ہوں گے ریچرڈ ویلبر کی نیچرل ایمیجری تصویریں فیچرز اف ٹوینٹیتھ سینچری اربن پوئٹ یہ سیٹی شہر میں رہنے والا ایک پوئٹ ہے شہر کی زندگی پر لکھتا ہے موڈرونیٹی اور تھری پوئیمز سٹل سیٹیزن سپیرو اے شہر کی چڑیا قائم رہنا مارجنیلیا جو کہ پوئٹ کے ذہن میں خیالات کیسے آتے ہیں اس پر ہے آخری خبرنامے کے بعد آخری اخبار آنے کے بعد اس کی کریٹیکل اپریسیشن لکھیں تین پوئیمز کی کریٹیکل اپریسیشن اور چار ٹاپک اسی ہم آنسر میں سالو کریں گے یونیورسٹیز نے مختلف ٹائمز پر یہ قویشن ریز کی ہیں نوٹس میں آپ دیکھ لیں گے اسی ہر ہوسٹ ایم کی بھٹا می واتس ایپ 0300-4655-305 فار نتھیں ریچرڈ ویلبر یہ اس مورڈن سنچری کا بیٹا ہے ٹو یرز بیفور اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 2017 میں اس سنچری کا بیٹا ہے مورڈرن پوئٹ ہے وہ جب گن گناتا ہے جب وہ پوئیمز لکھتا ہے تو اس میں فریش سیمبلز سامنے آتے ہیں لائف لائک ریالیزم زندگی جیسے سامنے نظر آتی ہے ویسی ہی وہ بیان کرتا ہے سٹریم آف کانشیسنیس جیسا خیال اس کے مائن میں وہ بھرتا ہے ویسا ہی پیپر پر پرنٹ کر دیتا ہے یہ خوبی ہے یہ ٹیکنیک ہے اس کی ڈیفرنٹ سبجیکٹس لے کر آتا ہے نیوز پیپر ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے ولچر گدھ پر لکھا ہے ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے ریلیجیس اینڈ سینٹیفک تھیریز اپنی پوئیٹری میں ڈسکس کرتا ہے سینسٹیف اینڈ میگا ایڈیالوجیز نفیس سینسٹیف اور بڑی بڑی ایڈیالوجیز کو وہ اپنی پوئیٹری کی زینت بناتا ہے کنورسیشنل سٹائل ہے ایسے جیسے گفتگو کر رہا ہوں سٹرائیکنگ سٹیٹیجیز سٹیٹیجیز اس کی زبردست ہیں فلکچویٹ کرتی ہیں سٹیٹیجی کیسی فلکچویٹ کرتی ہے وہ پوئیم سٹار کرتا ہے لائٹ اینڈ کومک سے ہلکے پھلکے انداز سے تو دا اپالنگ اینڈ ڈیزرٹنگ اور پھر خوف زدہ کر دیتا ہے ہر چیز ویران کر دیتا ہے ہلکے پھلکے موڈ سے وہ چیزوں کو ایک برد دہلا دینے والا بنا دیتا ہے یہ خوبی ہے ریچرڈ وولبرکی سیکنڈ اہم بات آڈیو پکٹورل نیچر آفیس ورک اس کی پوئیٹری میں نہ صرف آپ کو تصویریں نظر آتی ہیں بلکہ تصویروں کے ساتھ آواز بھی نظر آتی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سلائٹ چل رہی ہو تصویروں کے پیچھے میوزک ہو ایسا لگتا ہے جیسے آپ مووی دیکھ رہے ہو کوئی کلپ دیکھ رہے ہو یہ اس کی ایمیجری ہے تصویریں انسٹیڈ آف رائٹنگ ویلبر شوٹس لکھنے کی بجائے لگتا ہے ویلبر تو تصویریں بناتا ہے کیمرے سے تصویریں کھینکتا ہے بٹ انسٹیڈ آف شوٹنگ فور شوٹنگ لیکن تصویر برائے تصویر کی بجائے یعنی کہ محض تصویریں حاصل کرنے کے لیے وہ شوٹنگ نہیں کرتا وہ آپ کی زندگی کے خالی جو خالی جگہیں ہوتی ہیں اسے فل کرتا ہے آپ کئی مرتبہ گلیوں میں اخبار کو رول ہوتا ہوا زائع ہوتا ہوا چیتنوں کی حالت میں دیکھتے ہیں اڑتا ہوا دیکھتے ہیں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ اس خیال کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کر نہیں پاتے تو تو پوئٹ بقاعدہ اس چیز کو سامنے لاتا ہے اور آپ کہتے ہیں ہاں یہ ایک چیز رہتی تھی میں بھی کہنا چاہتا تھا کچھ اس نے کہہ دیا واہ 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 مزہ آ گیا بجائے اس کے کہ وہ تخلیق کرے اس کی تصویروں میں ایک مضبوطی نظر آتی ہے یقین نظر آتا ہے کلیر کٹ چیزیں نظر آتی ہیں ہم نیوز بیپر کو دیکھ کر ڈوب ڈوب کرتے ہیں کنفیوز ہوتے ہیں کہ کچھ کہیں یا نہ کہیں وہ سرٹھین ہوتا ہے کہ یہ دیکھو یہ نیوز بیپر کہاں کہاں موو کر رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے نو ریزرٹ نہیں کنکلیر نہیں جسٹ انجوائی دا پکچر انسٹیڈ اف لوزنگ خیالات یا تصویر وہ لوز چھوڑنے کی بجائے وہ اسے ڈھیلا ڈھالا دکھاتا ہے آزاد آزاد دکھاتا ہے تصویروں کو اس سے پہلے بجائے اس کے کہ وہ نیوز پیپر کی تصویر چھوڑی دیتا ہے اس خیال کو چھوڑی دیتا بلکہ اس کو لوز فارب میں اس نے آپ کے سامنے رکھ دیا آزاد اسے اس کے سٹرنگز مضبوطی سے نہیں پکڑے بجائے اس کے کہ وہ بڑے بڑے واقعات اپنی پویم میں شو کرتا وہ چھوٹ چھوٹی ڈیٹیلز پر غور کرتا ہے ڈیٹیلز آپ کو دکھاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ آپ کو ہمیشہ اچھی چیزیں دکھائے وہ بری چیزیں دکھاتا ہے گدھ دکھاتا ہے جیسے کہ کیٹس نے آٹم دکھائی تھی بجائے سپرین کے کیٹس نے بہار کے اوپر لکھنے کی بجائے خیزان پر لکھ ڈالا تھا اور خیزان کے اندر بتایا تھا کیا ایم چیزیں سیم لائک وہ گوڈ چیزیں بتانے کی بجائے ایولز بتاتا ہے بیکاز انسٹیڈ اف ایکٹنگ ہی برنگز دہ ریل اینیول آؤٹ کیونکہ وہ ایکٹنگ نہیں کرنا چاہتا وہ اپنا اصل باہر لانا چاہتا ہے وہ جسٹ ایکٹنگ نہیں کرنا چاہتا ایسے 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 ہونا چاہیے میں ایسا ہوں وہ اصل چیز باہر لاتا ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں اسی طرح وہ معاشرے معاشرے کی اندر جو چھپی ہوئی اصل چیزیں وہ بھی باہر لاتا ہے یعنی کہ ویلبر جب اپنا اندر باہر لے کر آتا ہے تو سب کے اندر ریویل ہو جاتے ہیں سب کے اندر کی اندر کا انیمل باہر آ جاتا ہے سامنے جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز ہمارے اندر تھوڑی گندی ہے وہ انسان کا چھوٹا پن باہر لاتا ہے جیسے آپ گد کو برا کہتے ہیں تو پویٹ کہتا ہے گد تو بڑی ہیلپر ہے وہ مدد دیتی ہے آپ کی فضاء کو صاف کرنے میں جب وہ مردے کھاتی ہے تو وہ ہم جو گد کو چھوٹا اور ادنہ سمجھتے ہیں اصل میں ہم چھوٹے اور ادنے ہیں فرسٹ قویم ہے آخری خبرنامے کے بعد اس کی لائنز ہیں دا ڈیز لیٹر آف نیوز ان دا ایلائز ٹرش یہ ہے آفٹر دا لاسٹ بولیٹن یہ آفٹر دا لاسٹ بولیٹن آف ویلبر ہے اور ہمارا ایم انگلیش کا بھی یہ لاسٹ بولیٹن ہے ہم کتنی سوچ کی کھیتیاں اگا چکے ہیں ہم اپنے ہاتھ کی سب لکیریں مٹا چکے ہیں ہمارے آنگن میں انہی چھتوں سے موت برسے ہمارے آنگن میں انہی چھتوں سے موت برسے جن چھتوں سے ہم پتنگیں اڑا چکے ہیں چلو کہ سمندروں کی وسطوں میں سکونڈھونڈے کہ ساحلوں پر بہت گھرندے بنا چکے ہیں ہم اپنے ہاتھ کی سب لکیریں مٹا چکے ہیں آفٹر دا لاسٹ بولیٹن پویٹ کہتا ہے اخبار کے تمام ریپورٹرز اور رائٹرز لکھ لکھ کر انفرمیشن ٹھونس ٹھونس کر نیوز پیپر میں تھک کے سو گئے اب نیوز پیپر مارکیٹ میں آ گیا لوگوں نے خوب متعلہ کیا جنجور ڈالا ترک کا ڈالا رج گئے انٹرسٹ ختم ہو گیا اور وہ بھی تھک ہار کے ساری انفرمیشن نگلنے کے بعد ساری پبلک سو گئی رات ہو گئی اب اخبار گلیوں میں آوارہ در بدر اڑتا پھرتا ہے کبھی یہ روڑ کے کنارے لگے جنگلے کے ساتھ ٹکراتا ہے کبھی قدیم مجسمے کے ساتھ ٹکراتا ہے کبھی گڑر پر جا گرتا ہے اور کبھی اس کے چیتھڑے پولیسمن کے پاؤں کے نیچے مسلے جاتے ہیں آخر کسی پارک کے اندر کناروں پر اڑتا ہے بس پوئٹ نے اخبار ترک شدہ جو ہسٹری اخبار ہے پریویس دے کا اخبار ہے اس کی قسمت کی کمال تصویر کشی کر دی ہے اب صبح ہوگی پرندے چہ چاہ رہے ہیں ڈیلیوری مین پھر ایک نیا نیوز بیپر لے کر آ رہا ہے پوئی مینڈ ہو جاتی ہے دا ڈیز لیٹر آف نیوز آز بھی آ رہی ہے ٹیرز ایٹسلف آن ڈی ریلنگز روڈ کے کنارے لگے کسی جنگلے کے اوپر جب جا کر وہ ٹکراتا ہے تو پھٹتا ہے سورز پھر اونچا اڑتا ہے ہوا چل رہی ہے اور ہلکے سی کریش ٹوٹ پھوڑ کے ساتھ وہ پھر نیچے روڈ پر گراؤنڈ پر گرتا ہے ٹھریش کریش آوازیں بھی آ رہی ہیں اور اخبار بھی اڑ رہا ہے ٹھمبلز لڑ کھڑاتا ہے رول کرتا ہے اور سورز اگین دوبارہ اڑتا ہے ایسے لگتا ہے کہ نیوز پیپر آگے اڑ رہا ہے اور پوئیٹ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے اس کی مووی بنا رہا ہے انڈولی فلائٹس واہ 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 بے زابطہ اران بھرتا ہے بے زابطہ اران بھرتا ہے کبھی ادھر اڑتا ہے کبھی ادھر اڑتا ہے جانا ادھر ہوتا ہے جاتا ادھر ہے سکھیمپر اور بھاگ کر جاتا ہے دا پارک پارک کی طرف اور سوچتا ہے یہ جو سٹیچو مجسمہ ٹھہ رہا ہے مردہ ہے سٹرائک سیڈ پازٹیو آئیز مجسمے کی جو پازٹیو آئیز بنائی گئی ہیں جب مجسمہ بناتے ہیں چاہے شیکسپیر کا بنائے یا کسی اور کا بنائے تو اس کی آئیز ہمیشہ پازٹیو بناتے ہیں تاکہ آنے والا دور میں تمام لوگ یہ سمجھیں کہ یہ اچھا آدمی تھا تو آئیز سے اس کی نمہندگی بھی ہوتی ہے کہ وہ اس کے نصال کیسی تھی اچھے آدمی کا مجسمہ بنتا ہے اب زیادی بات ہے میرا تو آپ لوگ بالکل نہیں بنائیں گے بلکہ آپ بھول جائیں گے پیچھے کئی دنوں سے تو مجھے کوئی میسیج بھی نہیں آ رہا سٹرائک ایڈ پازٹیو آئیز اور وہ مجسمے کی پازٹیو آئیز پر ٹکراتا ہے بیٹر ایک دم دھماکے سے پھڑ پھڑاتے ہوئے دھماکے کے ساتھ لگنا دھماکے سے آکے چمٹتا ہے اور فلیپ پھڑ پھڑاتا ہے تا سٹولیڈ ہیڈ وہ جو مجسمے کا ایموشن لیس بے حص و حرکت جو ہیڈ ہے سٹولیڈ ہیڈ کہتے ہیں ایموشن لیس جو ہیڈ ہے اس کے اوپر فلیپ کرتا ہے پھڑ پھڑاتا ہے ڈینگ کرتا ہے یعنی کہ مجسمے کی سر سے ٹکراتا ہے یہ نیوز بیپر اور ہمارے لفظ اس نیوز بیپر میں ٹویسٹڈ ہو جاتے ہیں مڑ جاتے ہیں جو رائٹرز نے لکھی ہیں نیوز بیپر میں رائٹرز تو ویسے نہیں لکھتے ہمارے ہاں تو بالکل نہیں لکھتے وہ انفرمیشن گیدر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو انفرمیشن گیدر کر کے لکھے جاتے ہیں انہیں رائٹر نہیں کہنا چاہیے رائٹر کی ڈیفنیشن ہے تھنگ کر کی اور ہمارے لفظ مڑ جڑ جاتے ہیں اور کچھ نیوز پیپر کے ٹکڑے گٹر پر فلیل تیرنا شروع کرتے ہیں یا اس پر گرتے ہیں فلیل کا مطلب وہ تو اوپر سے نیچے گرنا دیر ٹھائٹرز اب نیوز پیپر کے ٹکڑے ٹھائٹرز چیتھڑے ایڈا ٹھائیڈ پیٹرول مینز فیٹ وہ تھکے ہوئے پولیسمن کے پاؤں کی نیچے مس لے جاتے ہیں یہ آپ ایسے اوپر لکھیں گے چاہے کریٹیکل اپریسیشن لکھ رہے ہیں چاہے تمام کوئیشنز کا آنسر دے رہے ہیں فرسٹ ٹو پیراغراف آپ نے لازمی لکھنے ہیں لاسٹ میں ایک کوٹ ہے وہ بھی لازمی لکھنا ہے درمیان میں آپ ایز پر نیڈ آپ کسی پوئیم کو نکال سکتے ہیں کسی پوئیم کو رکھ سکتے ہیں کہنے کا مطلب ہے اگر تو آپ کو کولیکٹیولی سوال آئے کہ ایمیجری پر لکھئے یا ایز ای مارڈن پوئیٹ لکھئے پھر سارا لکھ دینا ہے اگر آپ کو کریٹیکل اپریسیشن ہے تو آپ نے اگر آفٹر دا لاسٹ بولیٹنز کی کریٹیکل اپریسیشن آئی ہے تو آپ صرف آفٹر دا لاسٹ بولیٹنز والا حصہ لکھیں گے باقی دو پوئیمز کو ریموو کر دیں گے آفٹر دا لاسٹ بولیٹنز اوپر آپ نے ٹیکسٹ لکھا ہے اسے ہائیلائٹ کیجئے پوئیمز کے ساتھ آفٹر دا لاسٹ بولیٹنز ایز ای موونگ پکچر آف مارڈن سیٹنگ اس جدید معاشرے کی سیٹنگ کی اس جدید معاشرے کی اربن لائف کی ایک موونگ پکچر ہے ایک کلپ ہے ایک مووی ہے ایٹ ایز ایباؤٹ اربن ایبیلیٹی یہ شہر میں رہنے والے لوگوں کی ایبیلیٹی بتاتی ہے to discard کہ یہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں ترک کر دیتے ہیں what they once deemed important جس چیز کو ایک وقت میں بہت ایمپورٹنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ایربن کوالٹی ہے کہ جلدی سے ان کا ایٹیٹیوٹ بدل جاتا ہے بجائے سے کہ نیوز پیپر کو سنبھال کر رکھیں اور اے بھائی کتنا سنبھال کر رکھیں ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے ایربن لائف میں تو نیوز پیپر پڑھتے ہیں اور پھر اگلے نیوز پیپر کے لیے ٹھیک ٹھیک کرتے ہیں میں کہتا ہوں ٹھیک کرتے ہیں اب پوئٹ کہتا ہے یہ کرتے تو ٹھیک ہیں لیکن یہ کچھ میاری لگ نہیں رہا ہاں بات تو ٹھیک ہے ہیئر آر نیوز پیپر ڈیلیوری مین اچھا یہ اب ہماری زندگی کی ایک جلدبازی کو بھی دکھاتے ہیں ہم کتنے جلدباز کتنے ہم سیلفش بھی ہو گئے ہیں کہ ایک چیز آتی ہے اور چیزوں کی وقت بھی وہ نہیں رہی ایک آدمی لکھتا تھا کالم جو لکھتا تھا میں نے لوگوں کے پاس کالم کی ریجسٹر دیکھے ہیں نیوز پیپر سے کارٹ کارٹ کر انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوتے تھے کہ یہ اتنے وردی ہیں کہ سارے زندگی ہم ان کو پڑھتے رہیں گے تو ویلیو تھی آج ویلیو ہی نہیں ہے لکھنے بالے بھی ویسے کاغذی ہیں اور پڑھنے والے تو بڑے اچھے ہیں کہ وہ کاغذی لوگوں کو پہچان جاتے ہیں اور ڈسکارڈ کر دیتے ہیں ارے وہاں کیا بات ہے سر آپ لوگ here a newspaper delivery man plays an image slide یہاں پر newspaper delivery man ہے newspaper delivery man ہے جو newspaper deliver کرتا ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے تصویروں کی ایک slide چلا رہا ہے تصویریں دکھا رہا ہے the teaming brains have crawled well on newspaper یہ جو information سے بھرے ہوئے ذہن ہے teaming information سے بھرے ہوئے ذہن یہ newspaper کے اوپر کافی کچھ رنگتے رہتے ہیں رنگ لیتے ہیں newspaper پر اپنی کلم کو کلم ان کی رنگتی رہتی ہے بکواس ہی لکھ دیا the day readers have chewed well the newspaper اور دن کے وقت newspaper پڑھنے والے newspaper کو چبا ڈالتے ہیں all tired reporter writer reader سب تمام تھک جاتے ہیں and entered into their personal sleep اور وہ اپنی personal sleep میں چلے جاتے ہیں نید وہ وہ چیز ہے جو personal ہے اس کے اندر آپ کے اپنے dreams اپنے خیالات اپنے moods اپنے طریقہ ہوتا ہے night wind rises اب رات کو ہوا اڑتی ہے چلتی ہے out in the streets گلیوں میں the history newspaper یہ جو previous newspaper ہے wonders یہ آوارہ گردی کرتا ہے against the railing یہ اڑ اڑ کر جاتا ہے کبھی تو یہ جنگلے کے ساتھ ٹکراتا ہے سلاکھوں کے ساتھ trash یہ ایک trash کورا ہی تو ہے فالتو چیز ہے trash ٹوٹتا ہے ٹوٹ فوٹ کا پھٹ جاتا ہے historical statues یہ آوارہ گردی کرتا ہے جہاں ٹکراتا ہے historical statue کے ساتھ مجسمے کے ساتھ gutters کے ساتھ ٹکراتا ہے gutters گند کا جو gutter ہوتا ہے پانی والا petrol men اور یہ policeman کے پاؤں تلے آتا ہے and swippers of the park یہاں تک کہ پارک کے swippers تک جا پہنچتا ہے جو اسے دوبارہ اکٹا کر لیتے ہیں یہ پارک میں مجود swippers swippers تو نو کی طرح ہوتے ہیں نو علیہ السلام کی طرح صفائی کرتے ہیں نا یہ نو سانی ہوتے ہیں now it's morning اب صبح آگئی story ختم ہوگئے صبح آگئی بارڈزار چرپنگ چلو singing پرندے جو ہے گیت جا رہے ہیں delivery man is bringing the new newspaper again یہ newspaper deliver کرنے والا وہ چھوٹے قدر کا کال آدمی ہوتا ہے اکثر وہ new newspaper لے کر آ رہا ہے all imagery is life cycle of an urban new newspaper تمام تصویریں کسی لیے تھی imagery تصویریں یہ life cycle بتانے کے لیے تھی کس کا news paper کا شہر میں news paper all is a beautiful escape picture captured یہ ساری ایک خوبصورت بچ جانے والی تصویر تھی جس کو capture کیا گیا ہے یہ وہ تصویر تھی جو literature میں capture نہیں ہوئی nothing else اس کے علاوہ اس پوئم میں کوئی theme کوئی moral نہیں ہے جو کہتا ہے moral ہے وہ میری طرح جھوٹ بولتا ہے next پھر text کی lines ہیں اور یہ پوئم ہے still citizen sparrow still cam رہنا citizen sparrow اے میرے باز کا شکار جائے گی اور گد کا منظر سب سے خوبصورت تو دیکھنے کا ہے کنان ڈا باربیرین آرنرڈ کی مووی دیکھئے دل خوش ہو جائے گا آپ کا پرنٹ اچھا ہو یہاں یہاں پوئٹ کہتا ہے اس شہر کے سب سے خوبصورت چڑیا والچر یعنی گد ہے کیوں جی کیوں کہ یہ فنکشنل ہے دوسری چڑیا فنکشنل نہیں ہوتی وہ چون چون کرتی ہے اور اڑتی ہے کہاں باغیچے میں یہ فنکشنل چڑیا ہے لوگ کہتے ہیں والبر صاحب اتنی بڑی چڑیا لیکن وہ کہتا ہے یہی چڑیا ہے ہمارے یہ شہر کی خوبصورتی اور اس کے نیچرل ایٹماسفر کو قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے بہت مدد دیتی ہے یہ مردہ کھاتی ہے مردار یعنی کہ جو جسم مر جاتے ہیں مردہ انسان بھی کھاتی ہے پتا ہے نا آپ کو وہ پارسی جو فیملی ہوتی ہے ان کے مردے جو ہوتے ہیں ان کو گد کھاتی ہے وہ دفناتے نہیں ہیں یا ان کی آلتی نہیں جاتی گنگا میں مردار کو کھا جاتی ہے یہ تو مردار کھا جائے گی تو معاشرہ صاف ہو جائے گا گند کھا جائے گی گندہ گلا ہوا گوشت کھا جائے گی تو شہر صاف رہتا ہے شہر کیا پورا پلانٹ صاف رہتا ہے تو کہتے گد نو سانی ہے حضرت نو علیہ اسلام کے برابر کی ایک جانور ہے برابر کی ایک مخلوق ہے کیونکہ حضرت نو علیہ اسلام نے دھرتی کو برے لوگوں سے صاف کیا تھا گندے لوگوں کو ختم کیا تھا صاف کیا تھا اور گد بھی دھرتی کو گند سے صاف کرتی ہے تو جو چیز بھی گند صاف کرتی ہے یعنی کہ ہمارے سویپرز تو پوئٹ کہنا چاہتا ہے پیچھے کہیں پر کہنا چاہتا ہے یہ سویپرز ان کو ادنا اور چھوٹا مت جانو اگر تم انہیں چھوٹا سمجھوگے تو تم خود چھوٹے ہو تو بانو کدسیہ نے کہا تھا ہم کس قدر چھوٹے لوگ ہیں جو ہمارے شہر کی صفائی کرنے والے ہیں ہم ان کو گندہ کہتے ہیں بانو کدسیہ کہتی ہے کہ ہم اتنے چھوٹے لوگ ہیں کہ ہم گند اٹھانے والے کو گندہ کہتے ہیں مجھے کو آؤ گندہ نہ کہیں بلکہ ان کو رتبہ دیں کہ یہ تو حضرت نو علیہ اسلام کے برابر رتبے کا حامل ہے ان کے رتبے کے برابر تو کوئی نہیں ہو سکتا لیکن بات آپ کو سمجھ آگئی بات خوبصورت ہے کہتے ہیں یہ ولچر یہ گد ٹپ آف دا سکائے لا اے کروزنگ یہ سکائے کے اوپر اسمانوں میں ٹپ آف دا سکائے اسمانوں کی اونچائی پر لا کروزنگ یہ ایسے جیسے جہاز جا رہا ہو ایسے اڑتی ہے تو آپ دیکھیں گی اسمانوں کی اونچائی پر اتنا خوبصورت کوئی پرندہ بھی نہیں کوئی پرندہ کوئی پرندہ ایسے نہیں جو اتنے پر پھیلا دے اور ایزی پھیلا دے کہ وائیڈ پر پھیلا کر ایزی گوئنگ آسانی سے جا رہا ہو کوئی پرندہ اتنی آسانی سے نہیں اڑتا اتنی زبردست اس کی نگاہ ہے نظر ہے ہر چیز پر چوٹی تک دیکھ رہی ہوتی تاکہ میں اسے کھا جاؤں ایسا جانور جو کہتا ہے میں گند کو اپنے اندر سمیٹھ لوں تاکہ فضا صاف رہے ولبر سب بیش بک تو کھا رہا ہوئے وہ سہارا دیئے ہوئے ہے نیچر کو یہاں پر گد نیچر کو فطرت کو سہارا دیئے ہوئے ہے اس کو نیکیڈ ہیڈیڈ ون خوف آتا ہے اس کو جب دیکھتے ہیں نیکیڈ ہیڈیڈ ون جب اس کا ننگا سر دیکھتے ہیں ننگی گردم دیکھتے ہیں تو یہ خوف آتا ہے خوف خوف دلانے والی آزادی کا احساس ہوتا ہے پاورڈ ہم ارے ماف کر دو اسے یو ہو ڈاڈ وہ تم جو اڑتی رہتی ہو آرچڈ آزلی وہ جو تم آرچڈ باغ باغ کی گلستان کی وہ جو تم باغیچے کی اندر باغیچے کی لینز میں اس کی رہداریوں میں اڑتی پھرتی ہو چڑیا چھوٹی چڑیا خوبصور نیلی پھلی رتی چڑیا تم ماف کر دینا ہمیں تم جوٹی چڑیا ہو فار ایٹ ایز ہی کیونکہ یہ وہ والچر ہے گد ہے ڈیوورز جو کنزیوم کرتی ہے جو ختم کر دیتی ہے جو موت کی آثار ختم کر دیتی ہے اگر گھوڑا مر گیا ہے سامنے پڑا ہوا ہے کئی دن تک آپ اس کے وجود کو دیکھتے رہیں گے موت سے ڈرتے ایزی گوئنگ ہو جائیں ویسے آپ نے اگر اگر آپ نے ابھی تک گد سے یاد آگیا بانو کچھ سیا کی راجہ گد نہیں پڑی تو میں کہتا ہوں آپ بڑے مظلوم ہیں راجہ گد ایک ٹائم پڑھیں گے بہت اچھے دوسری ٹائم پڑھیں گے آپ کہیں کہ آپ سمجھ آئی ہی آپ راجہ گد پڑھے بغیر آپ کیسے لائف گزاریں گے مجھے تو سمجھ نہیں آتی راجہ گد ضرور پڑھیں تو کہتا کہ یہ گد ہے جو موت کو کنزیوم ختم کر دیتی ہے موکس میوٹی بلیٹی یہ چینج کا مزا کراتی ہے جو زندگی سے موت ہوئی ہے یہ چینج جو آئی ہے میوٹی بلیٹی ہوئی ہے اس کا مزاق اڑا دیتی ہے جب اس کو اس کے آثار ختم کر دیتی ہے اور کتنا بڑا دل ہے ولچر کا کہ یہ اختتام کرتی ہے ختم کرتی ہے موت کو اور یہ فطرت کو بلکل فریش کر دیتی ہے صاف کر دیتی ہے اس پویم میں کریٹیکل اپیسیشن میں کیا لکھیں گے آپ اسے ان لارج بھی کر سکتے ہیں still citizen sparrow is about urban cleansing یہ urban society یہ شہری زندگی کی cleansing کے بارے میں پویم ہے اس کی صفائی کے بارے میں پویم ہے باہر بارش ہو رہی ہے مزے صبح کا وقت ہے اب بہت بڑی پارش ہیں تو یہ urban cleansing کے بارے میں پتہ نہیں اس طرح گد کہاں بیٹھی ہوگی پارش میں یہ صفائی کرنے ورچ یہ اگلی انیمل ہے بدصورت جانور ہے جیسے گند اٹھانے والا بدصورت ہوتا ہے ہم کیسے لوگ ہیں جو گند اٹھانے والے کو گندہ کہتے ہیں ارے واہ کیا بات ہے بٹ ہی 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 لیکن یہ مدد مددگار ہے ولچر ماضی میں حضرت نو علیہ اسلام کی اس نے مدد کی یہ کرسچن میتھ ہے کرسچنیٹی میں بتاتے ہیں کہ کس طرح حضرت نو علیہ اسلام نے ایک بہت بڑا شپ بنایا بوٹ بنائی کشتی بنائی اور جتنے اچھی لوگ تھے وہ سارے اس میں شامل ہو گئے جو حضرت نو علیہ اسلام کی احکامات اور اچھی باتیں نہیں ماندے تھے وہ اس شپ سے اس کروزر سے باہر رہے اور پھر ایک بہت بڑا فلڈ آیا اور فلڈ آیا وہ تمام گندے لوگ مر گئے اچھے لوگ اس شپ میں محفوظ رہے اس شپ نے کس سمت میں جانا تھا ایک پہاڑی ہے وہاں پر جانا تھا تو وہاں جانے کے لیے گد تھی جو آسمانوں میں حضرت نو علیہ اسلام مردوں کو کس نے ختم کیا گد نے ان تمام مردوں کو کھایا تو وہ دھرتی صاف ہو گئے تو ماضی میں نو علیہ اسلام کی گد نے ہی گائیڈ اس من اس کے شپ کو اس کے لوگوں کو اس نے گائیڈ کیا گد نے ہی سیوی ہیومن ریس اور ہم تمام جو ہیں کرسچریٹی کے مطابق وہ نو علیہ اسلام کی اولاد ہیں تو انسانیت کی بقا گد کی وجہ سے ایسا پوٹ کہتا ہے اور فلڈ کے بعد جب بڑا وہاں پر سلاب آ چکا تو اس نے ریمو کیا تمام جو علائشیں تھی لاشیں تھی سب کو کھا گئے گد آن اس پلانیٹ اس روح زمین پر دا ناکیڈ ہیڈیڈ سوالوڈ دا سور فلیش یہ ننگے سر والی یہ گنجی مخلوق یہ کھا جاتی ہے نگل جاتی ہے اس کھٹے گلے سڑے گوشت کو دا ولچر پیوریفائیز نیچر یہ فطرت کو صاف کرتی ہے جیسے کہ نو نے اس دھرتی پر روح کو پیوریفائی کیا یعنی اچھی روح کو الگ کیا دونوں نو علیہ السلام اور ولچر یہ دونوں کے دونوں یہ قابلیت رکھتے ہیں موت کو فیس کرنے کی خوف ناک چیزوں کو آفل چیزوں کو فیس کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں بوت بیبلی کر کریکٹرز یہ دونوں بائبل کے اندر آنے والے کریکٹرز دونوں کا ذکر ہیں یہ زندگی کی کابل ہیں انہوں زندگی کو دوبارہ کابل کیا اسی کی اولاد ہی آگے بڑی اور ہم تمام لوگ ہیں جیسے کہ پویم میں آیا ہے to inherit all men are no son ہم یہ تمام انسان نو ی کے تو بیٹے ہیں it is a stire on vanity یہ خود پسندی پر ایک قسم کی تنز ہے پوری پویم and pride فخر پر تنز ہے کون سا فخر جو کہ نیلی پلی رتی چیڑیا فخر محسوس کرتی ہے کہ میں چیڑیا ہوں of who dot پویم میں کہتا who dot جو اڑتی پھرتی ہے and the orchard as خود پسند چیڑیا یہ اس کی اوپر ایک قسم کا تنز ہے تو آپ کو تصویریں مل رہی ہیں آپ کو imagery مل رہی ہے چھوٹی سی critical appreciation میں آپ اس enlarge کر سکتے ہیں اوپر جو میں نے سٹینز سیلیکٹ کیا ہے اس کے انہ زبردست imagery بھی مجود ہے اور جو فرسٹ پیراگراف میں آپ نے techniques بتائی ہیں کیا کیا use کرتا ہے پوئٹ کہ سیمبل کا استعمال کرتا ہے آپ ہر critical appreciation میں اسی سٹینز کو elaborate کریں اپنے الفاظ میں بتائیں سیمبل کہاں کہاں استعمال ہوئے ہیں ریالیزم کیا ہے سٹریم آف کانشنیس میں کیسے پوئٹ بات کر رہا ہے یہ سبجیک کیسے different ہے یہ ریلیجیس ریفرنس ہے یہ scientific theory ہے یہ history ہے یہ sensitivity ہے یہ کوئی بڑی ideology ہے style بڑا conversational ہے ہر پھر پوئم کے اندر اوپر والے paragraph کی ہر world کو آ کر آپ نے پھر سے ایک بڑ دھول کی بجانی ہے تو پورے ہو جائیں گے الفاظ اب رٹہ اتنا بڑا بھی نہیں ہونا چاہیے اور پوئم میں زیادہ کچھ ہے نہیں پوئم میں چھوٹی بات ہے تو چھوٹی بات ہے تو اس کو enlarge کرنا اور خام خواہ بار بار میں sentence کی تقرار کی جاؤ اس لئے کہ آپ کی world پوری ہو جائے تو یہ مجھے زیب نہیں نیکسٹ انزم میں لیا ہے مارجنیلی میں سے the pound surface is bound bound کہتے ہیں bound to fish and man and it is spread مارجنیلی میں کیا ہوا اس پوئم میں بتایا گیا ہے ایک شاعر کے ذہن میں خیالات کیسے آتے پوئٹ کہتے ہیں جب ہم کوئی منظر دیکھتے ہیں کوئی منظر بھی دیکھتے ہیں تو کچھ دیر بعد after five hours after one day وہ منظر فیڈ ہو جاتا ہے اور ہمارے سب conscious میں چلا جاتا ہے فیڈ ہو جاتا ہے تھوڑا مدھم ہو جاتا ہے اور ہمارے سب conscious جو فیڈ ہو گیا ہے ایڈیا وہاں سے اس ایڈیا کو دوبارہ سے نکالیں اس کی وائبرینٹ اور بریلینٹ چیزیں جو ہیں اس کو آپ اکٹھا کریں اور پیپر پر لکھ دیں آپ نے جب لکھنا ہے اس وقت آپ نے فلی جاکتے ہوئے نہیں ہونا بلکہ تھوڑا سوئے تھوڑا جاگے یعنی کہ اپنے آساب کو آپ دھیلا رکھیں اور اصل جو ایڈیا ہے اس کو آپ آنے دیں اس کو ہی پیپر پر اترنے دیں نہ کہ آپ اپنی سوچ کے ساتھ پورا ذہن آساب کا زور لگا کہ پوئٹ نہیں ہوگی وہ نصیت ہوگی وہ مزدوری ہوگی پوئٹ کہتا ہے اگر آپ اس ایڈیا کو میں کہہ رہا ہوں آپ نہیں لکھیں گے تو یہ ایڈیا دوسرے دن مزید فیڈ ہو جائے گا کمزور ہو جائے گا یہ آپ کے ذہن کے سینٹر سے نکل کر یہ باؤنڈری پر جانا شروع ہو جائے گا اور ایڈز سے چوتھے پانچ دن باہر نکل جائے گا پھر آپ کو یاد ہی نہیں آئے گا کہ آپ جھیل کنارے ٹھہرے تھے اور جھیل میں آپ دیکھ رہے تھے کس طرح پھول پڑے تھے کس طرح وہاں پتے پڑے تھے کس طرح وہاں ٹہنیاں پڑی کس طرح وہاں پر گند پڑا تھا کس طرح وہاں پر کاری لگی کس طرح وہاں پر پر دلنا پر اوپر بادل تھا وہ سب کچھ آپ بھول جائیں گے پی آ جی دیکھا ہے جو جاؤ ذہن کو تھ commencement مست کرو اور مست زین میں جا کر لکھ دو بس یہ کہہ رہا ہے اور وہ کہتا ہے یہیں پویٹک پراسس ہے آج کل کا مارڈن پویٹ ایسے ہی لکھتا ہے جناب تو پویم کا نام مارجنیلیا کیوں ہے مارجنیلیا اس لیے ہے پویٹ کہتا ہے مارجنیلیا کا مطلب آپ سمجھیں باؤنڈری ہمارے زین کی باؤنڈری ہے جب آپ ایڈیا کو ویدر وان ٹو ڈیز نہیں لکھتے تو وہ ایڈیا آپ کے ذین کی باؤنڈری سے باہر نکل جاتا ہے خوش ہیں سوکھی سوکھی ایکسپلینیشن تو پویٹ کہتا ہے جو اچھا برا سونا میلا جو منظر دیکھا تھا اسے دو چار آرز کے اندر لکھ دو اس کے حسن کو نکھار کر لکھو آئیے یہ پویٹک پراسس ہے اس میں سے میں نے کچھ پویٹ نے پھر ایمیجری دی ہے دا پاؤنڈ سرفیس اس باؤنڈ یہ جو جھیل کی سرفیس ہے کہتا ہے یہ ایک قسم کی باؤنڈری ہے سرفیس سے نیچے فیشز رہتی ہیں سرفیس کے اوپر آدمی تار کے دیکھ رہا ہے کہ مچھلی آوے تو میں پکڑ لیا فیش اینڈ من اور یہ تکسٹائی سکھم اب وہ بتانے لگا ہے جھیل پر ایک پویٹ ٹھہرا ہے ایک آدمی ٹھہرا ہے جھیل کی سرفیس کے نیچے مچھلی ہے اور سرفیس کے ساتھ ساتھ سرفیس کے اوپر کیا کیا چیزیں جھیل میں اٹی ہوئی ہیں بری ہوئی ہیں ٹیکسٹائی سکین وہاں پر گند کی لیئر ہے اور ڈاماسک ڈاماسک لائٹ وہاں پر سلکی سلکی روشنی ہے شاید اسی کائی کی روشنی ہے بلکی سے آن ویٹا لیلی پیڈز آر سیٹ تو اس سرفیس پر لیلی کے پھول تہر رہے ہیں لیلی پیڈز لیلی کے پھول تہر رہے ہیں اور وہاں پر آنے لیلی پیڈز اور اس میں ڈیکوریٹڈ خوبصورت گلابی ٹہنیا پڑی ہوئی ہے کس میں اس جھیل میں بیکوم پائن لیلیز اور اس پاؤن میں پائن لیلیز بھی ہیں پائن درخت کے پتے ہیں ائر بوبلز 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 کہتے ہیں بلبلے کو تو یہاں پر بلبلے بھی نظر آتے ہیں اور مسلسل ایک گند کا یعنی کہ مٹی کا اتنی زور سے بادل کر جائے اور یہاں پر مٹی کی ایک لیئر بھی ہے لمبی لیئر ہے گندی جھیل تھے جہاں ٹھہرا ہوا تھا لیکن وہاں پتے شتے موجود تھے ویسے ایسی جھیل میں نے پنجاب یونیورسٹی میں دیکھی ہے دیکھتا رہتا ہوں اب یہ منظر دیکھ لیا اب پوئٹ کہتا ہے اس منظر کو فوراں لکھ لو وگرنا یہ منظر آپ کے ذہن سے موو ہو جائے گا باؤنڈریز پر چل جائے گا گم ہو جائے گا ابھی یہ منظر آپ نے دیکھا آپ کے مائنڈ کے سینٹر میں ہے سینٹر میں ہے لیکن سینٹر سے ہی نہیں لکھنا اس کو تھوڑا سب کانشس میں جانے دو تھوڑا سب اسے فیڈ ہونے دو سب کانشس میں جانے کا مطلب تھوڑا فیڈ ہونے دو دیکھو ایک چیز ہم فوراں دیکھ رہا ہے سامنے گاڑی دیکھی اس کے بعد ہم اس منظر سے چلے گئے جا کے پھولوں کے پاس کھڑے ہو گئے اب گاڑی ہمارے سب کانشس میں چلی گئی تھوڑا نیچے چلی گئی تھوڑی مدم ہو گئی اب پھولوں پر ہماری کنسنٹرشن تو پوئٹ کہتا ہے اسے سب کانشس میں چلی جانے دو سب کانشس سے پھر اسے واپس نکالو اور لکھو اس میں آپ اس کی اچھی اچھی چیزیں لکھیں گے تھوڑا سا آپ آپ کے سنس آجے گا کون سی چیز لکھنی ہے کون سی نہیں لکھنی سب کانشس سے اگر آپ نے اسے نکال کر نہ لکھا تو یہ منظر انکانشس میں چلا جائے گا بلکل بانڈری پر چلا جائے گا جہاں بھول جاتے ہیں چیزوں کو تو آپ اس کی اوپر سمری بھی لکھ سکتے ہیں آئیے مارجنیلیا is about the poetic process of a modern poet ایک modern urban poet کے poetic process پر ہے دیکھیں آپ اس poetic process سے جاننی چھلا سکتے کیونکہ آگے جا کر آپ نے part 2 میں thought fox پڑھنی ہے Ted Hughes کی اسی طرح سیم سینی کی بھی آپ نے ایک poem پڑھنی ہے تو ان میں بھی poetic process ہر poet بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ یار میرے ذہن میں idea آتا کیسے ہے اور پھر میں کیسے لکھتا ہوں تو یہ بھی بتا رہا ہے کہ میرے ذہن میں idea کہ اتنا بڑا اس کا مو ہے کیا نام ہے اس کا wilber کا تو idea اس کے بعد کافی جگہ ہوتی ہے ذہن میں subconscious unconscious سب اس نے رکھا ہوا سیٹ کر کے ہمارے ذہن ہی چھوٹیں تو معجملیا is about the poetic process of a modern poet a poet with conscious eye poet conscious آنکھ کے ساتھ بالکل جاکتی آنکھ کے ساتھ captures the sight ایک سین capture کرتا ہے such as beautiful ڈامسک لائٹ جیسے کہ خوبصورت سلکی تھر تھراتی ہوئی روشنی دیکھتا ہے پاؤنڈ پر and disheartening اور disheart کر دینے والی اور میوس کر دینے والی textile scan دیکھتا ہے وہ بنی ہوئی لیئر دیکھتا ہے filth کی گند کی گند کی لیئر بھی پاؤنڈ میں دیکھتا ہے یعنی کہ انسان جب منظر دیکھتا ہے تو وہ اچھی چیزیں بھی دیکھتا ہے بری چیزیں بھی دیکھتا ہے entrance ایک خاص کیفیت میں he recaptures the same from the pool of subconscience وہ سب اپنے ذہن کے subconscience کے pool سے subconscience کی جھیل سے جا کر دوبارہ اس منظر کو recapture کرتا ہے اگر اس نے اچھائیاں بیان کرنی ہے تو پاؤنڈ کی وہ اچھائیاں subconscience سے سب سے بہترین طریقے سے نکال پائے گا اگر اس نے برائیاں بیان کرنی ہے تو subconscience سے بہترین برائیاں بہترین طریقے سے بیان کرے گا in the best trance شرط یہ ہے کہ poet best trance میں ہو یعنی کہ جاگو میٹی ہو in the best center اوہ کدسیہ نے کہا سر آج پیپر دینے کا بڑا مزا ہے سار رات میں جاگتی رہی ہوں دو گھنٹے سوئی تھی پیپر دینے گئی تو عجیب ہی کیفیت ہے ایسے تھوڑا جاگے تھوڑا سوئے میں لکھی گئی ہوں in the best trance in the best center he enhances it well best trance میں اور اپنے mind کے best center میں کناروں میں نہیں center but he enhances it well وہ اسے بہترین طریقے سے enhance کرتا ہے then the thought force is thought force تھی یعنی thought force میں inverted کام آز میں لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کے paper checker کو پتہ چلے کہ اس کی information کہاں تک ہے تو پھر یہ جو idea ہے یہ vibrant بلکل تھر تھراتا ہوا اور full brilliance کے ساتھ روشنی کے ساتھ بلکل سامنے آ جائے گا the delay will delete the to edges delay کریں گے تو idea edges پر جا delete ہو جائے گا کناروں پر ہمارے دماغ کے زین کے کناروں پر کیونکہ ہماری جتنی بھی قابلیتیں صلائتیں ideas ہوتے ہیں ideas ہمارے riches ہیں ideas ہی تو ہیں جس کی وجہ سے ہم نے ترقی کی ہے ideas ہی تو ہیں جس کی وجہ سے ہم زیادہ اچھے ہیں تو ideas یہ جس کی وجہ سے ایک قوم دوسری قوم سے اچھی ہوتی ہے ideas یہ بڑی اہم چیز ہیں تو ideas riches ہیں تو ہماری riches جو ہیں centrifugal ہیں یہ سنٹر سے کناروں کی طرف بہتی ہیں ہمارے ideas سنٹر سے کناروں کی طرف بہتی ہیں جو منظر آج دیکھا آفٹر two weeks وہ کناروں سے باہر نکل جائے گا things کیونکہ rule ہے law things concentrate add edges چیزیں کناروں کی طرف بہتی ہے سمندر سنٹر سے بہنا شروع ہوتا ہے تو کناروں پر آ کر ختم ہوتا ہے لہنے کناروں کی طرف آتی ہے جیل کی بھی جیسے کہ رات کے وقت آپ سبزے کے میدان میں جا کر ٹھہر چھوٹے چھوٹے ہشریات ملین راؤن سانگ وہ لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں گانے گیت گارے ہوتے ہیں وہ ایسے بہت جدہ آواز ہوتی ہیں لیکن وہ آواز ہیں میڈوں میں جب جا کر ٹھہریں گے تو ڈائی آؤٹ ہو جاتی ہیں وہ اُبھرتی ہیں اور ساتھ ہی گم ہو جاتی ہیں وہ ہوا کے ساتھ اُبھرتی ہیں ساتھ ہی دور چلی جاتی ہیں ان کی آوازیں مدھم ہوتی جاتی ہیں پوئٹ کہتا ہے جس طرح آوازیں مدھم ہو جاتی ہیں اسی طرح ایڈیاز بھی کناروں کی طرح موک کرتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں کرٹیکل اپریسیشن جس کی لکھنی ہو اس کی لکھی ہے پھر دوبارہ بتائی ایمیجری کی دیکھیں پوئٹ نے ائر بابلز کا کیسے ذکر کیا ہے کیا خوبصور ایمیجری ہے بابلز کلرفول ہوتے ہیں یعنی بابلز جو کلرفول ہوتے ہیں اور ایڈا سیم ٹیم اس نے ڈرٹ کو چین میل کہا ہے اور کس طرح سے پوئٹ نے بتایا یہ ساری چیزیں دوبارہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ دیکوریٹیڈ رڈی ٹوگز پنک کلر کی کیسے خوبصورت سی ٹہنیاں چھوٹ چھوٹی پڑی ہوئی ہیں تو پوئٹ نے لیلی پیڈز کو کس طرح سیٹ کیا ہے پوئٹ نے کس طرح سے ڈیمسک لائٹ دکھائی ہے تو ٹیکسٹائل سکیم اس نے گند بھی کہا ہے تو کیسے کہا ہے کہ بنا ہوا جوڑا ہوا کیسے مجود یہ ساری بات دوبارہ اس کے نیچے آپ ساری ڈسکس کر سکتے ہیں پوئٹ جو امیجری لے رہا یہ انتہائی موڈرن ہے یہ ٹوئنٹی ویلبر کی پوئٹری ہمیشہ دگا باز دوکھے باز ہوتی ہے ہم جب اوپر اوپر سے پڑھتے ہیں تو بکھرے ہوئے ٹکڑے ہوتے ہیں جیسے کسی نے نشے میں بیٹھ کر ایسے کلم رکھی ہو اور ایسے ٹھک 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 لکھتا گیا ہو جو من میں آیا ہو لیکن مزہ آتا ہے کہیں گلابی ٹینیا نظر آتی ہیں لیلی پیڈز نظر آتے ہیں کہیں پر ایزی گوئنگ ونگز کے ساتھ آپ کو آسمانوں کی اوچائی پر ولچر نظر آتی ہے تو کہیں پر آپ کو نیوز پیپر پچھلی گلیوں میں اڑتا ہوا ٹھریش نظر آتا ہے آپ کو تو یہ ڈسپرس جائیفل فرگمنٹس ہیں ٹکڑے ہیں یونیفائیڈ لیکن اگر آپ اس پویٹری کے اندر اتریں گے تو آپ کو لگے گا انتہائی بندی ہوئی ٹھڑی مضبوط پویٹری ہے اور پوری سوچ اس کے اندر موجود ہے مضبوط سوچ اس کے اندر مضبوط سوچ ایمکی پوٹا